امباد فقد کالا سبحانہو وتعالی فی قرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتَوَقَّلْ عِلَى الْعَزِيذِ الرَّحِيمِ الَّذِي جَرَاكَ هِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ سَلَوَادُ مولا آپ کو سلامت رکھے اللہ اپنی مقدس لا ریب کتاب میں رشاد فرما رہا ہے وَتَوَقَّلْ عَلَى الْعَزِيذِ الرَّحِيمِ مِرَا مُصْتَفَىٰ تَوَقَّلْ كُرُو اس اللہ پر جو عزیز بھی ہے اور رحیم بھی ہے مولا آپ کو سلام دیو سلامت رو وَتَوَقَّلْ عَلَى الْعَزِيذِ الرَّحِيمِ مِرَا مُصْتَفَىٰ تَوَقَّلْ كُرُو اس اللہ پر جو عزیز بھی ہے اور رحیم بھی ہے الَّذِي يَرَاكَ هِينَ تَقُومُ وَوَ اللَّهَ تُجھے تیرے ہر قیام میں دیکھ رہا ہے ذرا غور فرمانا سبت ہے میں ترجمہ گور سے سبات پر رہا الَّذِي يَرَاكَ هِينَ تَقُومُ وَاللَّهَ تُجھے تیرے ہر قیام میں تیرے ہر فیل پر تیرے ہر قیام پر اللہ کی نگاہ ہے میرا مصطفیٰ اللہ کہہ رہا ہے میرا مصطفیٰ کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ ہم نے تم سے اپنی نگاہ کو ہٹایا ہو جس محمد مصطفیٰ کا سارا کردار اللہ کی نگاہ میں چل رہا ہو اس میں نہ اسیان ہوتا ہے نہ نسیان ہوتا ہے جس پیغمبر کی ساری زندگی اللہ کی نگرانی میں گزر رہی ہو اجازت ہے میں تھوڑی سی بات آپ سے مشکل کرنا چاہتا ہوں میں بلکل آسان لہجے میں بات کروں گا مگر چونکہ بات سمجھنے کی ہے مجھے جانا ہے خالدان تطہیر تک تو لہٰذا اس بات پر غور فرمائیں اللہ کہہ رہے اللذی یراؤ توحینا تکوم وہ تجھے دیکھ رہا ہے تیرے ہر قیام میں تیرا کوئی فیل ایسا نہیں جس میں اللہ نے تجھ سے نگاہ ہٹائی ہو یعنی جتنا تُو کر رہا ہے اس سب کے ہم نگران ہیں میرا مصطفیٰ جو کچھ تُو کر رہا ہے تیری زندگی کے جتنے لمحات گزر رہے ہیں تیری زندگی کے ہر ساس پر ہم نگاہ رکھے ہوئے ہیں جس کی نگرانی اللہ کر رہا ہو وہ کسی کو دربار سے نکالے گا تو بھی نگرانی تحید میں کسی کا بازو پکڑ کے منکن تو مولا کہے گا تو بھی نگرانی تحید میں اللہ تجھے تیرے ہر قیام میں نگاہ رکھے ہوئے ہیں اور میری بات کو سمجھنا توجہ میری طرف رکھنی ہے میں بڑی اہم بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں اللہ کہتا ہے میرا مصطفیٰ صرف ہم تیرے ہر قیام پر نگاہ رکھے ہوئے نہیں ہیں وَتَّقَلُّ وَقَوْ فِسْسَاجَدِينَ ہم نے تیرے پورے تقلب کو تیرے ہر الٹنے پلٹنے کو اللہ کہتا ہے ہم نے ساجدین میں قرار دیا یعنی جو تیری توجہ رہے سلسلہ نصب ہے اللہ کہتا ہے ہم نے ساجدین میں قرار دیا محمد بوت پرستوں میں نہیں آیا ساجدین میں آیا ہے مولا آپ کو سلام ہوتا ہے وَتَّقَلُّ وَقَوْ فِسْسَاجَدِينَ ہم نے تیرے پورے تقلب کو اس بات کو سمجھنا تقلب عربی میں کہتے ہیں الٹنے پلٹنے یعنی ایک ماں باپ پھر اس کا ماں باپ پھر اس کا ماں باپ یہ سلسلہ جہاں تک چلا جائے میری بات پہنچ رہی ہے گرمی ضرور ہے مگر بات کو سمجھنا یہ میرا محمد مصطفیٰ اللہ کہہ رہا ہے کہ تیرا سارا سلسلہ یعنی تیرے حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ سے لے کر تیرا جہاں تک سلسلہ نصب جا رہا ہے ہم نے تیرے پورے سلسلے نصب کو ساجدین میں قرار دیا اب کال جاہل پوچھتا ہے کہ ابو طالب نے کلمہ پڑھا تھا یا نہیں تکبرھا تھا اللہ کہتا ہے تیرے پورے ساجدین تیرے پورے تقلب کو ہم نے ساجدین میں قرار دیا تیرے سجدے کا تو شک ہے کہ وہ قبول کرے یا نہ کرے ان جنہیں اللہ خود ساجدین کہے جنہیں اللہ خود سجدہ گزار کہے اسے ابو طالب کہتے ہیں تیرے پورے تقلب کو سلامت رہو تیرے پورے تقلب کو ہم نے ساجدین میں قرار دیا کوئی ایسا توجہ رہے تیرے پورے سلسلے نصب میں یعنی حضرت محمد مصطفیٰ سے لے کر آدم تک کوئی ایسا نہیں گدرا تیرے نصب میں جو بد پرست ہو توجہ کرو تو میں بات کرو آپ سے ہم نے تیرے پورے تقلب کو تیرے پورے سلسلے نصب کو آسان لفظوں میں یہی کہہ سکتا ہوں تیرے پورے سلسلے نصب کو ہم نے سجدہ گزاروں میں قرار دیا جب دنیا بد پرستی کرتی تھی محمد کا خاندان تو اس وقت بھی سجدہ گزار تھا کوئی بات سمجھ میں بولو سے محمد مصطفیٰ کا خاندان اس وقت بھی سجدہ گزار تھا جو سجدہ گزار خاندان ہو بد پرستوں سے ان کا مقابلہ نہیں ہوتا اگر مقابلہ کرنا ہے تو سجدہ گزاروں سے مقابلہ کرو اور پھر اللہ نے اس خاندان پر قرآن کو محمد مصطفیٰ کی قلب پر نازل کیا نا نازل به روح الامین علا قلبك ہم نے قرآن کو قلب محمد مصطفیٰ پر نازل فرمایا توجہ فرما رہے ہیں سب سے یہ قرآن ہے حدیث نہیں کوئی انکار کرے ہم نے نازل به روح الامین علا قلبك ہم نے قرآن کو قلب مصطفیٰ پر نازل ہوا اللہ جانے اس مسلمان نے عقیدہ کہاں سے لیا ہے جس رات قرآن نازل ہوا ہے اللہ کہتے ہیں خیر من الف شہر یہ ایک رات ہزار مہینوں کی راتوں سے افضل ہے جنازل ہونے والی رات کا تو فضائل کا احاطہ نہیں کر سکتا جس کی ذات پر قرآن نازل ہوا ہے جس رات قرآن نازل ہوا ہے اس کا احاطہ تو تجھے ممکن نہیں ہے اور جس ذات پر قرآن نازل ہوا ہے اگر پریشان نہیں ہو تو میں ایک جملہ آپ سے ارز کرنا چاہتا ہوں مجھے صرف اتنا بتائے قرآن موجزہ ہے جی سلامت کھولی گمرائی بھی تھے توجہ ہے سب قرآن موجزہ ہے اہلِ بیت موجزہ ہے بولو سی میرے ساتھ قرآن بھی موجزہ اہلِ بیت بھی موجزہ اسی لیے جب رسول جانے لگے تو یہ کہہ کے گئے انی تارکن فیکم السقلین کتاب اللہ حوائی تراتی آہل بیتی کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے کے جا رہا ہوں ایک قرآن ہے ایک اترت اہلِ بیت ہے جہاں سے قرآن آیا تھا وہاں سے اترت آئی تھی ہاں ہے ہاں ہے اسی لیے فرمایا کہ میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں دو چیزیں ایک قرآن ایک اترت اہلِ بیت قرآن بھی اللہ کا موجزہ اترت اہلِ بیت بھی اللہ کا موجزہ جب قرآن کے موجزے جیسا تو موجزہ بنانی سکا علی اللہ کا موجزہ ہے اس کی برابری کیسے کرے گا سلامت مولا آپ کو سلامت جیو سلامت رہو یا علی یا علی علیہ وآلہ تو موجزہ فرمانی سب درات ہے میں اور آسان کر دیتا ہوں اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا اور اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا مصطفیٰ ہم نے پیرے تیرے پورے تقلب کو ساجدین میں قرار دیا سجدہ کرنے والوں میں پھر میں قرآن کی آیت پڑھ دیتا ہوں اللہ کہتا ہے علم ترہ کیفہ زرب اللہ مسلا کلمتن تیبتن کہ شجرتن تیبتن اسلوحہ ثابتن و فروہ فی سما اللہ کہتا ہے کیا تُو نے نہیں دیکھا کہ ہم نے کلمہ تیبہ کی مثال شجرہ تیبہ سے دی ہے آؤ آؤ میرے مصطفیٰ کے شجرے کے پاس توجہ رہے یہ قرآن ہے حدیث نہیں کوئی کہے ضعیف ہے قرآن کو تُو کہ کے دیکھ تو صحیح کہ یہ ضعیف ہے پھر پتا چلے گا تجھے مسلمان خود کہیں گے تیرا اپنا باپ کوئی نہیں ہے توجہ رہے اگر تُو قرآن کی مخالفت کرے تُو حرامی ہے جو قرآن کے برابر علی آیا ہے اس کی برابری کرے پھر کون ہوگا اللہ کہتا ہے سنو قرآن قرآن کی آیتیں سن کے گھبراتے تو نہیں ہو نا بولو صحیح میرا بیزاج ہے میں پڑھتا ہی قرآن ہوں اللہ کہتا ہے کیا تُو نے نہیں دیکھا کہ ہم نے کلمہِ تیبہ کی مثال شجرہِ تیبہ سے دی ہے توجہ فرماؤ ہم نے کلمہِ تیبہ کی مثال شجرہِ تیبہ سے دی ہے اسلوہا ثابتن وہ جو شجرہِ تیبہ ہے نا اس کی جر اصل بڑی مضبوط ہے توجہ کرنی ہے سب سے اسلوہا پوری ذمہ داری سے ترجمہ کر رہا ہوں اٹھاؤ اپنی مردی کا قرآن اسلوہا ثابتن اس کی جر بڑی ثابت ہے بڑی مضبوط ہے وَفَرْوَحَا فِسْسَمَا اور اس کی شاخ آسمان تک بلند ہے ہائے ہائے جو جیو سلامت رو پہنچ گئی بات مولا تمہیں سلامت رکھی سکون آگئے مجھے توجہ رہے عزا کہتے ہیں کیا تُو نے نہیں دیکھا محمدِ مصطفیٰ کو کہہ رہا ہے کیا تُو نے نہیں دیکھا کہ ہم نے کلمہِ تیبہ کی مثال شجرہِ تیبہ سے دی ہے اصلوہا ثابتن اس کی جر بڑی مضبوط ہے وَفَرْوَحَا فِسْسَمَا اور اس کی شاخ آسمان تک بلند ہے اب مولویوں نے ترجمہ درخت کیا ہے اگر اجازت دیں تو میں ایک سوال کر سکتا ہوں میری بیس نہیں جو کسی کا عقیدہ ہے وہ اپنے پاس رکھیں لیکن مجھے کم از کم یہ سوال کرنے کا حق ہے مجھے کوئی تو ایسا درخت دکھاؤ جس کی جر زمین پہ ہو شاخ آسمان پہ ہو آئے آئے بولو صحیح میرے ساتھ کوئی تو مجھے مسلمان شیعہ سنی دیوبندی اہلِ حدیث کسی فرقے کا عالم مجھے وہ درخت دکھائے علمِ نباتات میں کوئی نکال کے دکھائے کہ فلان درخت کے بارے میں کسی نے یہ بحث کی ہے کہ جس کی جر زمین پہ ہو شاخ آسمان پہ ہو اگر آپ توجہ فرما رہے ہیں تو میں وہ شجرہ دکھاؤں جس کی جر زمین پہ ہے شاخ نہیں دوسری آیت پہر دیتا مولا آپ کو سلامت رکھے دوسری آیت پہر دیتا اللہ کہتا ہے مَسَلُو قَلْمَةٍ خَبِيصَةٍ کَ شَجْرَةٍ خَبِيصَةٍ اللہ کہتا ہے ہم نے کلمہِ خبیصہ کی مثال شجرہِ خبیصہ سے دی ہے ہم نے کلمہِ خبیصہ کی مثال شجرہِ خبیصہ سے دی ہے نِجْتُ السَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ وہ جو شجرہِ خبیصہ ہے نا اس کی جڑے زمین پہ نہیں ہے بولو صحیح میرے ساتھ توجہ رہے یہ قرآن ہے نِجْتُ السَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ اس کی جڑے زمین پر نہیں ہے مَا لَهَا مِنْ قَرَارِ اسے قرار بھی نہیں ہے اب قرآن نے یہ تو تیہ کیا کہ ایک شجرہِ طیبہ ہے ایک شجرہِ خبیصہ ہے اگر مسلمان اس کا ترجمہ درخت کرتے ہیں تو مجھے وہ ڈھونڈ کے دکاؤ کہ وہ درخت کون ہے جسے خبیص کہا جاتا ہے وہ درخت کون سا ہے جسے طیب کہا جاتا ہے آج تک میں نے تو نہیں کسی سے سنا کہ یہ درخت طیب ہے یہ درخت خبیص ہے تو معلومہ درختوں کی بات نہیں کسی خاندان کی بات ہے کوئی خاندان خبیص ہے کوئی خاندان کوئی خاندان خبیص ہے کوئی خاندان طیب ہے آؤ قرآن سے ڈھونڈیں وہ طیب خاندان کون ہے وہ خبیص خاندان کون ہے مجھے کسی سے اختلاف نہیں نہ میں بحث کرنا چاہتا ہوں توجہ رہے کہ شجرہِ خبیصہ کون ہے مجھے اتنا پتا ہے کہ جو جو اہلِ بیس سے ٹکرایا ہے وہی شجرہِ خبیصہ ہے جو جو اہلِ بیس سے سلامت رہا جو جو اہلِ بیس سے ٹکرایا ہے کبھی اس قسم کی گفتگو بھی سن لیا کرو جو جو شجرہِ طیبہ سے ٹکرایا ہے اسی کو شجرہِ خبیصہ کہتے ہیں اسی لئے توجہ میری طرح ایک شجرہِ طیبہ ہے ایک شجرہِ خبیصہ ہے اجازت دیں تو قرآن سے پوچھ لیں شجرہِ طیبہ کیا ہے مولا آپ کو سلامت رکھیں اللہ کہتے ہیں علم ترکے فضرب اللہ مثلا قلمتا طیبتا کیا تُو نے نہیں دیکھا کہ ہم نے قلمہِ طیبہ کی مثال شجرہِ طیبہ سے دی ہے اب میرا مجمع میرے مزاج میرے ساتھ ملائے تو میں ایک جملہ دینا چاہتا ہوں یہ نوجوان نسل کے لیے باتیں ضروری ہیں یہ اللہ کہہ رہا ہے کیا تُو نے نہیں دیکھا کہ ہم نے قلمہِ طیبہ کی مثال شجرہِ طیبہ سے دی ہے اب قلمہ طیبہ مسلمانوں کا کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بولو تو صحیح میرے ساتھ اتھو تک تا اتفاق ہے نا سارے آدھا اگر مطلبِ روڑا تا اگلا ہے نا چلو اگلی بات کو میں چھوڑ دیتا ہوں چند لمحوں کے لیے اتنا تو سب کا اتفاق ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ قلمہِ طیبہ ہے اب قلمہِ طیبہ کیوں پڑھا جاتا ہے کافر کو نہ پانی پاک کرے گا ہاں ہے ہاں ہے بولو صحیح نہ مٹی پاک کرے گی کافر نجس اتنا ہے ہر شعہ کو پانی پاک کرتا ہے مگر نہ کافر کو پاک کرتا ہے نہ کتے کو پاک کرتا ہے نہ خنزیر کو پاک کرتا ہے ٹھیک ہے بات بولو سیمیسا تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے میں ایک فرقے کی بات نہیں کرتا جتنے بھی مسلمانوں کے فرقے ہر عقیدے کا فرقہ ہے ہر فرقہ یہ کہتا ہے کتہ پاک ہے نجس الین ہے پاک نہیں ہے نجس الین ہے خنزیر نجس الین ہے یہ میرا کپڑا پلیت ہو جائے کیسے پاک کروں گا پانی میں دھوکے بولو سیمیرسا پانی میں دھوکے پاک کروں کوئی اور چاہے نجس ہو گئی ہے اسے پانی پاک کرے گا بولو لیکن کتے کو سارا دن دریا میں نہلاتے رہو بولو سیمیرسا سارا دن اسے غسل دیتے رہو پاک ہو جائے گا خنزیر کو سارا دن پانی میں رکھو پاک ہو جائے گا جب نکلے گا تو اور زیادہ نجس کافر کو سارا دن پانی میں نہلاتے رہو پاک ہوگا نہیں اور زیادہ نجس ہو جائے گا یہ نہیں ہے کہ پانی کا قصور ہے پانی پاک کرتا ہے مگر ان تینوں کو پاک نہیں کرتا کیونکہ ان میں پاک ہونے کی صلاحیت ہی نہیں ہے ان میں پاک ہونے کی صلاحیت نہیں ہے پانی کا قصور نہیں ہے اس نے کپڑے کو پاک کیا ہے اس نے اور کسی کو پاک کیا ہے مگر کتے کو پانی پاک نہیں کرتا چونکہ یہ نجس الائین ہے اس کی خاصیت یہ ہے توجہ ہے یہ نکلے گا تو اور زیادہ نجس ہو کے نکلے گا پانی کا قصور نہیں اب جو دنیا کہتی ہے فلانی کو کیوں نہیں مانتا فلانی کو کیوں نہیں مانتا جو نجس تھے وہ علی کو مان کیسے سکتے تھے جن کی فطرت میں نجاست تھی انہوں نے علی کو کیسے ماننا تھا توجہ میری طرف رکھنی ہے اب اس کافر کو پاک کرنا ہے تو طریقہ کیا ہے توجہ میری طرف رکھنی ہے باقی چیزوں کو چھوڑو باقی کی طارت کا بھی بات تذکرہ فقہ میں ہے اور فقہ میں جو اب تو فقی کی تعریف جیسے کوئی چاہے کرے مگر آلِ محمد نے چند لوگوں کو فقی کہا ہے اجازت دو تو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا چند لوگوں کو آلِ محمد نے فقی کہا ہے میسہ میں تمار کو علی ابن عبی طالب نے فقی کہا بولو جن کو سمجھ آ جائے بولو جن کو سمجھ آ جائے جمع اللہ جس بات سے تمہیں گمرہ کرتا ہے میں جملہ کہنے لگا ہوں میسہ میں تمار کو مولا علی نے فقی کہا حبیب ابن مظاہر کو حسین ابن علی نے فقی کہا وہ خط کیا تھا من الحسین ابن علی الا الرجل الفقی حبیب ابن مظاہر تھک گئے ہو تو میں بات کو چھوڑ دیتا ہوں فقی کون ہے میں فقہ کا مخالف نہیں ہوں مگر مقام بتانا چاہتا ہوں فقی کا مقام کیا ہے تو مجھو میری طرف فرق نہیں ہے دنیا اپنی مردی کا مطلب نکالتی ہے نا امام حسین نے حبیب ابن مظاہر کو فقی کہا رشید ہجری کو مولا علی نے فقی کہا عمر ابن حمق خزئی کو مولا نے فقی کہا اور اگر جاگ رہے ہو تو محمد بن ابی بکر کو علی نے فقی کہا اگر آئے ہیں یوں سلامت نہیں ہے فقی کہا مولا علی نے نام لیے مولا علی نے نام لیے حسین ابن علی نے کہ فقی کون ہے توجہ میری طرف فرق نہیں ہے ایک دن بنی اسد کی محفل سے حبیب ابن مظاہر اٹھے سامنے میسہ میں تمار آگئے دونوں نے ایک دوسرے کو سلام کیا سلام کرنے کے بعد حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں میں ایک ایسے شخص کو دیکھ رہا ہوں جو رہتا کوفہ میں ہے بیچتا کھجورے ہیں آئے آئے بیچتا کھجورے ہیں یہ فقی بات کر رہا ہے فقی سے بیچتا کھجورے ہیں لیکن اسے علی کی محبت میں پھانسی دی جائے گی آئے آئے یہ فقی ہے جو فقی سے بات کر رہا ہے اسے مولا علی کی محبت میں پھانسی دی جائے گی مسکراؤ کے دوسرا فقی حبیب ابن مظاہر کا تودہ رہے یہ جملہ کہا میسے میں تمار دے کے کہتے ہیں ہم بھی ایک ایسے شخص کو دیکھ رہے ہیں جو کوفے میں لینے خضاب جائے گا مگر اس کی داڑی حسین کی محبت میں خضاب ہو جائے گی یہ فقی ہیں جو بتاتے ہیں کہ کس نے مرنا کب ہے ہائے ہائے توجہ رہے ہیں دونوں فقیوں نے آپس میں بات کی لوگوں نے دیکھا ایک یہ بات آنے والی خبر دے رہا ہے کہ اسے پھانسی دی جائے گی توجہ ہے جائے گی اور دوسرا یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی داڑی کربلا کے میدان میں خضاب ہوگی توجہ میری طرف رکھنی ہے اتنے میں رشید حجری آگئے لوگوں نے کہا یہ دو شخص کھڑے تھے ایک میرسم تمار تھا ایک حبیب ابن مظاہر میرسم نے یہ کہا حبیب ابن مظاہر نے یہ کہا اب تیسرا فقی بول کے کہتا ہے کیا میرسم تمار نے یہ نہیں بتایا کہ جو حبیب کا سر لے کر نیزے پہ سوار کر کے کوفے میں پھرے گا باقیوں سے اسے سو درہم زیادہ دیے جائیں گے ہائے ہائے وہ بات سمجھ میں آئی ہے کیونکہ فقیوں سے کہتے ہیں جو آنے والے حالات سے واقف ہو جسے یہ بھی نہ پتا ہو کل کیا ہونا ہے وہ اپنے آپ کو فقی کہے او بسم اللہ ایک سلوات پڑے ملند آباس ہے میرسم تمار جکرا ہوا ہے کڑیوں میں کھجور کے ساتھ باندھا ہوا ہے بدن سے خون کے فوارے نکل رہے ہیں آ کر حاکم وقت نے کہا تیرے علی نے کیا کہا تھا دیکھے کہتے ہیں میرے علی نے مجھے یہ کہا تھا کہ میری محبت میں آئے آئے بولو سہی میں ساتھ میری محبت میں تجھے فانسی دی جائے گی کہتے ہیں میں تو اس دن سے انتظار کر رہا ہوں کب فانسی ملے اور مجھے یقین ہو جائے کہ علی مجھ سے محبت کرتا ہے یہ عقیدہ ہے کہا میں انتظار کر رہا ہوں کہ کب مجھے فانسی دی جائے اور میرے مولا علی کا کہنا مجھے یقین ہو جائے کہ علی مجھ سے محبت کرتا ہے دیکھے کہتے ہیں تیرے علی نے تجھے اور کیا کہا تھا دیکھے کہتے ہیں میرے علی نے یہ بھی کہا تھا کہ تجھے قتل کرنے سے پہلے تیری زبان کو کٹیں گے آئے 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 بولو صحیح میرے ساتھ یہ فقی بوڑ رہا ہے کہا قتل کرنے سے پہلے تیری زبان کو کٹیں گے سامنے حاکم میں وقت دیکھے کہتے ہیں تو جکڑا ہوا ہے کڑیوں میں ہماری گرفت میں ہے اب ہماری مرضی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے تیرے علی کا ایک قول ہم سچ ثابت نہیں ہونے دیں گے ہم تجھے پھانسی دیں گے لیکن تیری زبان کو نہیں کٹیں گے مسکران کے میسم کہتا ہے آج تک تو وہی ہوا ہے جو میرے علی نے کہا ہے جو سلام آج تک تو وہی ہوا ہے جو میرے علی نے کہا ہے دیکھے کہتا ہے اقتدار ہمارے ہاتھ میں ہے ہم تیرے مولا علی کا ایک قول سچ ثابت نہیں ہونے دیں گے تجھے قتل ضرور کریں گے مگر تیری زبان کو نہیں کٹیں گے مگر میسم عرب کا دستور ہے کہ ہر کسی کو پھانسی دینے سے پہلے اسے محلت دی جاتی ہے کہ کوئی وسیعت کرنی ہے تو کر لے دستور کے مطابق تو نے اگر کوئی بات کرنی ہے تو کر لے ہم تجھے قتل کرنے لگے ہیں میرسم دیکھ کے کہتا ہے کوفے والو آؤ آج تمہیں علی کے فضائل کے وہ استرار بتاؤں جو صرف علی نے مجھے دیئے ہیں تجھے علی کے فضائل کے وہ استرار بتاؤں جو علی نے مجھے دیئے ہیں میسم تنمار جیسا مبلغ فضائل پڑھ رہا ہے علی کے اب سمجھ میں آیا کہ ممبر کسے کہتے ہیں آئے آئے فضائل پڑھ رہا ہے علی ابن ابی طالب کے یا اتنے میں حاکم وقت نے جلاد کو بھیجا کہ جا میسم کو قتل کر دے اس کی آخری وسیعت جو ہے وہ لے لے آیا دیکھ کے کہتا ہے وقت ختم ہو گیا ہم تجھے قتل کرنے لگے ہیں کوئی آخری بات کرنی ہے تو کر لے میسم مسکرہ کے کہتا ہے کوفے بالو اکٹھے ہو گئے ہو آؤ تمہیں میں لوگوں کا شجرہ بیعتاؤں آئے 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 آئ خراب اسی کا ہوتا ہے جو علی کا بغد رکھتا ہے کہو آو میں تمہیں حیدریہ دیو سلامت رہو آو میں تمہیں لوگوں کا شجرہ بتاؤں فلاں فلاں کا بیٹا ہے کہلاتا فلاں کا ہے فقی اسے کہتے ہیں جو لوگوں کے شجرہ نصب کو جانتا ہو آئے آئے کوئی سمجھ میں آئی بات توجہ رہے کوئی بات میں سے ہی پوچھانے چاہتا ہوں فقیوں سے کہتے ہیں جو شجرہ نصب کو جانتا ہو اب توجہ رہے فقی بیان کر رہا ہے فلاں فلاں کا بیٹا ہے کہلاتا فلاں کا ہے میسہ میں تمہار نے جب شجرہ پڑھنا شروع کیے حاکم وقت کو پتا چلا کہتا ہے جلدی کرو اس کی زبان کو کار دو آئے آئے جلدی کرو اس کی زبان کو کار دو کہیں ہمارا شجرہ نہ بتا دے جلدی کرو اس کی زبان کو کار دو کہیں ہمارا شجرہ نہ بیان کر دے ادھر جلاد نے میسہ میں تمہار کی زبان پہ تلوار رکھی چلانے کا ارادہ کیا مسکر آکے میسہ نے کہتا ہے کتے میں نے کہا نہیں تھا علی جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے علی جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے کیونکہ وہی ہوتا ہے جو علی کہتا ہے ہائے ہائے توجہ میری طرف رکھنی ہے اس لئے کہو کیا تُو نے نہیں دیکھا لوگ کی قرآن سنن کے تھوڑا جم پریشان ہے توجہ ہے سارے لیکن بات اب یہ توجہ رہی ہے جو سلسلہ چلا ہے نا اب تمہیں ہر بات کا جواب ہی قرآن سے دینا ہوگا توجہ میری طرف رکھنی ہے مولا آپ کو سلامت رکھیں بڑے سمجھدار حضرات تشریف فرمائیں میں معذرت کہا ہوں آپ کو زحمت دے رہا ہوں گرمی ہے مگر بات کو غور سے سمات فرمانا کیا تُو نے نہیں دیکھا کہ ہم نے قلمہ تیبہ کی مثال شجرہ تیبہ سے دیئے قلمہ تیبہ کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ٹھیک ہے اتنے تک تو اتفاق ہے بولو تو سہی میرے ساتھ اتنے تک تو اتفاق ہے لا الہ الا اللہ تمہارے مولویوں نے بھی لکھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو واجب ہے علی ولی اللہ مستحب ہے اللہ جانے اگر رسول اعلان نہ کرے تو اس کی رسالت کو خطرہ ہے تُو علی ولی اللہ نہ پڑھے تیرے باپ کا دین ہے تو وجہ فرمانی سمجھا کلمہ تیبہ چلو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو سارے متفقن ہیں میں کسی اختلافی بات نہیں کرنا چاہتے یہ کلمہ ہے یہ کلمہ پڑھو کافر سے مسلمان ہو جاؤ گے یعنی جو ایک لمحہ پہلے بندہ نجس الائین تھا یعنی اس بندے کا وہی مقام تھا جیسے کتہ ہوتا ہے جیسے خنزیر ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی وہ بھی نجس الائین یہ بھی نجس الائین ادھر اس کی زبان پہ آیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ توجہ رہے ادھر یہ پاک ہو گیا اب پانی کی ضرورت نہیں کہ پانی اسے پاک کرے آیا ہے آیا ہے توجہ رہے جس محمد مصطفیٰ کے قلمے نے تجھے کتے اور خنزیر کی صرف سے نکال کے انسان بنایا ہے تو اسی کو بھاگتا ہے کہ وہ مجھ جیسا ہے یہ کلمہ طیبہ ہے لا الہ الا اللہ بولے آ سئی تجھے میرے مزاج ملانے دماغلی گل کرنی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کلمہ طیبہ ہے اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ شجرہ اسی طرح پاک اللہ کہہ رہا ہے کلمہ اسی طرح پاک ہے جیسے شجرہ پاک ہے ہوئے ہوئے اللہ کرے کوئی تو میرے ساتھ چلے توجہ رہے یہ نہیں کہا کہ کلمہ کی طرح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی طرح شجرہ پاک ہے نہ کہا شجرہ کی طرح کلمہ پاک ہے پہلے شجرہ پاک ہے پھر کلمہ پاک ہے پہلے شجرہ پاک ہے پھر کلمہ پاک ہے پہلے محمد مصطفیٰ کی اولاد پاک ہے پھر تیرا لا الہ الا اللہ پاک ہے وہ بات سمجھے کیا تُو نے نہیں کیا تُو نے نہیں دیکھا کہ ہم نے کلمہِ طیبہ کی مثال شجرہِ طیبہ سے دیا بسم اللہ سلامت رو ہم نے کلمہِ طیبہ کی مثال مزاج ٹھیک ہے تو میں یہی موضوع رکھو نا ہم نے کلمہِ طیبہ کی مثال شجرہِ طیبہ سے دی ہے تائم تو میرا جو باقی ہے نا اچھا ہم نے کلمہِ طیبہ کی مثال شجرہِ طیبہ سے دی ہے اور وہ جو شجرہِ طیبہ ہے نا اس کی جھڑ بڑی مضبوط ہے اسلحہ ثابت اس کی جھڑ بڑی مضبوط ہے وَفَرْ وَحَوْفِ السَّمَا اور اس کی شاخ آسمان تک بلند ہے یا مجھے دنیا ڈھونڈ کے دکھائے وہ درخت کون سا ہے جس کی جڑ زمین پہ ہو شاخ آسمان پہ ہو یا میں دکھاتا ہوں وہ خاندان کون ہے جو کھڑا زمین پہ ہے آسمان تک بلند ہے کعبے میں علی ابن ابی طالب دوش رسالت پہ بک توڑ رہے ہیں یا پوچھتے ہیں یا علی این بھلگتا علی تو کہاں پہنچ گیا فرمایا لَوْشِتُ لَنِلْتُ الْعَرْشِ اب اگر علی چاہے تو عرشِ آزم کو چھو سکتا ہے آگ کعبہ میں وہ شجرہ دیکھو جس کی اصل کا نام محمد ہے فرا کا نام علی ہے اس نے ہمارے مولا علی یہ بنے ابی طالب سے ایک شخص نے پوچھا یا علی آپ جس کے مقابلے میں بھی جاتے ہیں وہ گھبرایا ہوا ہوتا ہے آپ کی پیشانی پہ کبھی ہم نے شکن نہیں دیکھا توجہ میری طرف رکھنی ہے لیکن آپ جہاں جاتے ہیں توجہ جس کے مقابلے میں گئے ہیں ہم نے بڑے سے بڑے بہادر دشمن کو آپ کے سامنے توجہ میری طرف رکھنی ہے پریشان دیکھا علی ابن ابی طالب مسکرہ کے توجہ رہے نحج البلاغہ کا جملہ ہے فرماتے ہیں مَا لَكِتُ عَحَدٌ إِلَّا عَانَنِي نَفْسَهُ علا قتل ہی جو بھی میرے مقابلے میں آتا ہے اس کا اپنا نفس اس کے قتل پر میری مدد کرتا ہے کیونکہ اس کا شجرہ خبیصہ ہے میرا شجرہ طیبہ ہے توجہ اسی لئے مرے چوتے امام علی زین العابدین علیہ الصلاة والسلام نے جب بیعت اللہ کا تواف کرتے ہوئے حشام بن حکم نے دیکھا توجہ ہے سارے حضی حشام بن حکم نے دیکھا کہ میں بادشاہ ہوں مجھے تو راستہ ملا نہیں یہ کمزور سا جمان ہے جو آیا ہے اور اس نے آتے ہی راستہ بھی ملا ہے اور بیعت اللہ کا توا بھی کر رہا ہے یہ دیکھ کے کہتا ہے یہ کون ہے توجہ رہے تجاہلِ عارفانہ ہے اس کا یہ کون ہے کہ جس کے آنے سے یہ سارے راستے کھل گئے ہیں میں بادشاہ ہوں میرے پاس فوج ہے میرے پاس اقتدار ہے میرے پاس مگاڑ ہیں اور راستہ نہیں مل رہا حجوم اتنا ہے یہ آیا ہے راستہ بھی من رہا ہے فروزدک شہر ساتھ کھڑا تھا دیکھ کے کہتا ہے تُو گردنوں کا امام ہے یہ دلوں کا امام ہے خجور ہے گردنوں کا امام یہ دلوں کا امام ہے کہا اس کے لیے راستہ بن گیا اب جو فروزدک نے بات کی توجہ رہے شہر نہیں اس کے سارے پڑھنے ایک جملہ کہنا ہے فروزدک دیکھ کے کہتا ہے تُو یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ امام آ رہا ہے لوگ ہٹ رہے ہیں یہ تیری نکاح ہے جو لوگوں کو دیکھ رہی ہے کہ لوگ ہٹ رہے ہیں میری نکاح میں دیکھ یہ لوگ نہیں ہٹ رہے ہیں یہ امام ہے زمین ہٹ رہی ہے لوگ نہیں ہٹ رہے ہیں لوگ نہیں ہٹ رہے ہیں زمین ہٹ رہی ہے توجہ میری طرف رکھے لیے اور جو جملہ کہا نا بس ایک شیر کا جملہ چونکہ میرا بوضو شجرہ ہے کہتا ہے تُو یہ سمجھ رہے ہیں نا یہ کون ہے تُو نہیں جانتا ہے یہ وہ ہے جسے سرزمین مکہ خود جانتی ہے ہائے 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 توجہ رہے ہیں یہ ارضِ بتا سرزمین مکہ اسے جانتی ہے تُو یہ سمجھتا ہے کہ تُو اسے نہیں جانتا ہے اسے کعبہ بھی جانتا ہے اسے ہل بھی جانتا ہے اسے حرم بھی جانتا ہے توجہ رہے ہیں اب جو جملہ کہا چونکہ شجرہ تیبہ پہ بات ہو رہی ہے جاگنا توجہ رہے ہیں جو فرزدک شاعر نے امام کی موجودگی میں کہا اور جو امام کی موجودگی میں کہا جائے اس کی سند نہیں مانگی جاتی سند خود امام ہے توجہ ہے اس سے بڑی سند تو کوئی نہیں نا امام کے سامنے کہہ رہے ہیں امام کے سامنے کہہ رہے ہیں اللہ کہہ رہے ہیں میں ترجمہ آپ تک پہنچا سکوں یہ فرزدک کہہ رہے ہیں یہ اللہ کی جتنی مخلوق مخلوق ہے نا ان میں جو سب سے افضل ہے یہ اس کا بیٹا ہے بولو صحیح میرے ساتھ اللہ کی دانے اتنے پڑے نکل ہو گئے خیر و عباد اللہ یہ اللہ کی جتنی بھی مخلوق ہے ان میں جو سب سے افضل ہے آئے آئے یہ اس کا بیٹا ہے یہی نکی ہے یہی تقی ہے یہی تاہر ہے یہی علم ہے توجہ رہے ہیں اور چلو ایک شیر آ گیا تو میں کہنے لگا ہوں یقادو یمسکو ارفانو راہتے ہی رکن الحتیم اذا ما جا یستلمو یہ دیکھ کے کہتا ہے توجہ رہے ہیں یقادو یمسکو ارفانو راہتے ہی یہ جو حجرِ اسود ہے نا یہ جو بیت اللہ ہے نا یہ جو رکن الحتیم ہے نا یہ اس کی خشبو کو خود محسوس کرتے ہیں آئے آئے بولو صحیح میں تھا اس کی خشبو کو اس کی خشبو کو یہ پہچانتے ہیں یقادو یمسکو ارفانو راہتے ہیں اس کی معرفت کو اس کی خشبو کو یہ سومتے ہیں رکن الحتیم اذا جا ما یستلمو اور توجہ دیکھ رہا ہے کہ یہ جا کر یکرن یمانی کو بوسا دیتا ہے کہ تیری نظر کا دھوکہ ہے یہ بوسا نہیں دیتا اس کے ہاتھ کو رکن یمانی چوم رہا ہے ایک کلمہِ طیبہ ہے حلی اللہ ایک کلمہِ طیبہ ہے ایک کلمہِ خبیصہ ہے ایک شجرہِ طیبہ ہے ایک شجرہِ خبیصہ ہے اجازت دو تو پھر قرآن سے قائد پڑھ کے اس پورے شجرے کا آپ کے سامنے تعارب بیان کروں اللہ کہتے ہیں وَوَحَبْنَ لَهُ إِسَحَاقَ وَيَاقُوبَ قُلًا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا من قبل ومن ذریتہی داوود وصلیبان وعیوب ویوسف وموسیٰ وحارون وکذالک نجل المسنین وزکریہ ویغیہ وعیسیٰ وإلیاس کلم من السالحین وعسمایل والجسا وجونسا ونوتاً قلن فضلنا على العالمین ومن آبائهم وذریتهم وإخوانهم وَجْتَبَيْنَا هُمْ وَحَدَيْنَا هُمْ إِلَى سِرَاطِ مُسْتَقِيمِ یہ قرآن ہے بولو صحیح میرے ساتھ وَوَحَبْنَ لَهُ إِسَحَاقَ وَيَاقُوبَ قُلًا هَدَيْنَا ہم ابراہیم کو اسحاق عطا کیا یاقوب عطا کیا قُلًا هَدَيْنَا وہ سارے ہدایت یافتہ تھی وَمِنْ ذُرْيَتِهِ دَاوُدَ وَسُلِمَانَ وَعَيُوبَ وَيُوسَفَ وَمُوسَى وَحَارُونَ اور ان کی اولاد میں داوود ہوں سلمان ہوں عیوب ہوں یوسف ہوں میرے خیالیں ہون توسی تھک گئے توجہ ہے وَمِنْ ذُرْيَتِهِ دَاوُدَ وَسُلِمَانَ وَعَيُوبَ وَيُوسَفَ وَمُوسَى وَحَارُونَ موسا ہوں حارون ہو قَزَالِكَ نَجْزِ الْمُوْسِنِينَ ہم اسی طرح اپنے موسموں کو بدلہ دیتے ہیں وَزَكَرِيَا وَيَّهْيَا وَعِيسَى 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 ان کی اولاد میں زقریہ ہوں یحیہ ہوں عیسیٰ ہوں عِيسَى وَعِيسَى وَعِيسَى توجہ کرنی ہے میں کسی منظر تک لے جانا چاہتا ہوں وَزَكَرِيَا وَعِيسَى ان کی اولاد میں ان کی ضروریت میں زقریہ ہوں یحیہ ہوں عیسیٰ ہوں الیاس ہوں میرے آٹھ میں امام رضا علیہ السلام سے معمون نے پوچھا کہ تم تو رسول کی بیٹی کے بیٹے ہو تم نسل رسول میں کیسے شامل ہو گئے بولو سی میرے ساہ تم اولاد رسول میں کیسے شامل ہو گئے میرے امام نے اسی آیت کو پڑھا وَزَكَرِيَا وَعِيسَى 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 قُلَّمْ مِنَ السَّالِحِينَ سارے سالحین میں سے ہیں قُلَّمْ مِنَ السَّالِحِينَ وَعِيسَى وَلْوَّمْ مِنَ السَّالِحِينَ وَعِيسَى 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 اللہ الفضلہ علیہ العالمین ہم نے سب کو عالمین پر فضیلت دی ہے وَمِنْ عَبْ اب سنو قرآن کے جملے وَمِنْ عَبْ جا مُلَّا سے کہو ترجمہ تو بدل ہے وَمِنْ عَبَائِهِمْ وَذُرْيَتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ یہ جو نام اللہ نے گنوائے ان کی اولاد کے نام گیا ہے دیکھ کے فرمایا یہ ہوں ان کی اباؤ اجداد ہوں ان کی نسل ہو ان کے اخوان ہو وَجْتَبَائِنَا هُمْ ہم نے سب کو چن لیا ہے جنہیں اللہ چنے مولوی ان میں عیب ڈھونڈے تو یہی حرام زدگی ہے وَجْتَبَائِنَا هُمْ ہم نے انہیں مجتبہ بنایا وَحَدَائِنَا هُمْ ہم نے انہیں ہدایت دی توجہ ہے وَجْتَبَائِنَا هُمْ وَحَدَائِنَا هُمْ الٰہ سرات مستقیم ہم نے ان سب کو سرات مستقیم کی طرف ہدایت کی ہے تو بات سمجھ میں آئی ہے یہ تو جملے قرآن کے ہیں نا جب مولوی سے کہو ترجمہ تو علاقہ بدلے علاقہ مانا ہی طرف ہوتا ہے ہائے 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 وَجْتَبَائِنَا هُمْ ہم نے انہیں چُل لیا وَحَدَائِنَا هُمْ اور ہم نے انہیں ہدایت دی الٰہ سرات مستقیم سارے نبیوں کو ہم نے ہدایت دی سرات مستقیم کی طرف مولا علی کو بھاکنے سے پہلے یہ تو رسول سے پوچھ لے سرات مستقیم کون ہے محمد مصطفیٰ نے فرمایا علیہ السرات مستقیم علیہی تو سرات مستقیم ہے علیہی 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 توجہ ہے سارے علیہ علیہی سرات مستقیم ہے اور ابلیس نے پتہ کیا کہا تھا ابلیس نے جاتے ہوئے یہ کہا تھا لَاَقُدَنَّ لَهُمْ سِرَاتَكَ الْمُسْتَقِم میں تیری سرات پر بیٹھ کر لوگوں کو گمراہ کروں گا نہیں نہیں توجہ رہے میری بات بڑی ہے توجہ رہے لَاقُدَنَّ لَاقُدَنَّ لَهُمْ سِرَاتَكَ الْمُسْتَقِم میں تیری سرات پر بیٹھ کر لوگوں کو گمراہ کروں گا اب سمجھ میں آیا کہ شیطان نے نکلتے ہی کہا کہ میں جب بھی گمراہ کروں گا بھی لَایَتِ عَلِيسَ گمراہ کروں جب بھی میں گمراہ کروں گا یہ وہ شجرہِ طیبہ ہے اجازت دو تو میں شجرہِ طیبہ اب شروع کر دوں کہ شجرہِ طیبہ توجہ ہے سارے توجہ ہے سارے منٹ تو میرے دس رہتے ہیں پورے کالم آگے پڑھے ناوے اچھا ٹھیک ہے ایک سلوات پڑھے بلند آباس مجھے پتہ نہیں تھا چلو بس میرے بات پڑھنے والے تشریف لے آئے بس میں اپنے وقت کے اندر ختم کرنا چاہتا ہوں توجہ ہے یہ شجرہِ طیبہ کون ہے اسی لئے فرمایا اے رسول ہم نے فاطمہ کی صورت میں تجھے قوسر عطا کی اس سے کم وقت میں نتیجہ نہیں دے سکتا اے رسول ہم نے تجھے قوسر عطا کی فصلے لے رب کا ونہر اپنے رب کی نماز پر قربانی کر اِنَّا وَشَانِ اَقَا هُوَ الْأَبْتَر تیرا دشمن بے نسل ہے توجہ رہے تو بے نسل نہیں توجہ رہے یہ تانہ تو ہی دے رہی ہے اِنَّا وَشَانِ اَقَا هُوَ الْأَبْتَر تیرا دشمن بے نسل ہے تیرا دشمن بے اولاد ہے معلوم ہوا آج بھی کسی کو بے نسلہ دیکھنا ہو دیکھ لو رسول اور اولاد رسول کا دشمن ہے وہی بے نسل ہے اور چونکہ رسول کا شدرہ بس تبدل ہے رسول کا شدرہ چلا ہے سیدہ طاہرہ سے پھر کبھی موقع ملا تو اس پہ پوری گفتگو ہوگی شدرہ چلا ہے سیدہ طاہرہ سے اب دنیا کو سمجھ نہیں آئی کہ کائنات میں محمد مصطفیٰ سے بڑا تو اللہ نے نہ کوئی نبی خلق کیا ہے نہ رسول کڑکی ہے ٹھیک ہے بات یہ تو عقیدہ ہے سارے مسلمان یعنی نبی سے بڑا اللہ نے کائنات میں کسی کو خلق نہیں کیا چاہے خلیل اللہ ہو چاہے کلیم اللہ ہو چاہے روح اللہ ہو بولو تو صحیح مرسا یہ جتنے بھی نبی ہیں یہ بڑے نہیں ہیں میرے رسول سے کائنات کا سب سے بڑا نبی محمد مصطفیٰ ہے ٹھیک ہے بات بولو صحیح یہ تو شیعہ سنی کا عقیدہ ہے سب سے بڑا کون ہے کائنات میں محمد مصطفیٰ اگر یہ محراج پہ چلا جائے سوالاک نبی سامنے آ جائیں جس کے احترام میں سوالاک کھڑے ہو جائیں اسے محمد کہتے ہیں یہ کوئی بات آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی جس کے احترام میں کھڑے ہو جائیں اسے محمد کہتے ہیں اب محمد بار بار جس کی تعظیم کے لیے اٹھے اسے فاطمہ زہرہ جس کی تعظیم کے لیے یہ اتنا بڑا خاندان ہے میرا چوتھا امام حدیث کا درس دے رہا ہے یا سامنے ایک بچہ چلتا ہوا آ گیا بچہ جہاں درس ہو رہا تھا وہاں رکا چوتھا امام اس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا میں پوری ذمہ داری سے مقتل کی روایت آپ کے سامنے رکھنے لگا کھڑا ہو گیا جب وہ بچہ چلا گیا امام نے بیٹھ کے پھر حدیث کا درس شروع کیا ایک محدث پریشان ہو کے حیرت میں پوچھتا ہے مولا آپ تو حجت خدا ہیں کائنات میں آپ سے بڑا کوئی نہیں آپ نے ایک بچے کی تعظیم کی ہے امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے رو کے فرمایا تو نہیں جانتا یہ کس کا بیٹا ہے تو نہیں جانتا یہ کس کا بیٹا ہے یہ میرے چچا عباس کا بیٹا ہے عباس کے ہم حاشمیوں پہ بڑے احسان ہیں عزادارو اتنا احسان ہے کہ جب علی کی بیٹی مدینے سے چلی تھی نا یہ حسین سے کہہ کے چلی تھی کہ حسین تیرا گھوڑا میرے محمل کے دائیں جانب ہو عباس کا گھوڑا میرے محمل کے بائیں جانب ہو اللہ جانے چونکہ علی کی بیٹی پہلی دفعہ گھر سے نکلی تھی عباس کے پہرے میں جا رہی ہے یا محمل کا پردہ ہٹا یا علی کی بیٹی نے دیکھا عباس نظر نہیں آئے دیکھے کہتی ہے زہرہ کا لال سواریاں روک دے میرے پردے کا زامن مجھے نظر نہیں آرہا بس عدادارو بطول کے بیٹے نے سواریوں کو روکا اور چونکہ زہرہ کا لال جانتا ہے کہ عباس کہاں ہوگا سیدھے آئے قبر رسول پہ کیا دیکھا کہ عباس کی ماں نے عباس کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور دیکھے کہتی ہے عباس تو جانتا ہے تیرے ساتھ کون جا رہا ہے روکے عباس کہتا ہے میں جانتا ہوں میرے ساتھ بدول کی بیٹیاں جا رہے ہیں میرے ساتھ علی کی بیٹیاں جا رہے ہیں دیکھے کہتی ہے بیٹا عباس وفا کرنا عباس دیکھے کہتا ہے اما تو فکر نہ کر میں وفا کروں گا بس ازاداروں اتنے میں حسین داخل ہوئے یاہو عباس کی ماں نے عباس کا ہاتھ پکڑ کے قبر رسول پہ رکھا دے کے کہتے ہیں اب ماں سے وعدہ کر زینب سے وفا کرے گا اب ماں سے وعدہ کر کہ زینب سے وفا کرے گا طلب کے حسین اندر آئے دے کے کہتے ہیں ماں عمل بنین عباس سے وعدہ نہ لے میں حسین وعدہ کرتا ہوں کہ میرا عباس زینب کے ہر مور پہ پردے کا پہرہ دے گا اللہ علیہ اللہ اللہ قوم الظالمین و سیالب الذین ظلمو ایم ان کا